اوارڈ تو سوریا کمار یادو نے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی کرکیٹر آف دہ ائیر کا اوارڈ سیکنڈ کنزیکٹیو ٹائمز جیت لیا ہے لاسٹ یئر بھی سوریا جیتے تھے اس بار بھی وہ جیت گئے نمبر ون بیٹر ہیں ٹی ٹوئنٹی میں ساؤت افریقہ کے اندر ساؤت افریقہ میں پچاس بولو پر ٹی ٹوئنٹی میں سنچنی ماری ہے پیک پہ جا رہے ہیں بھائی ٹوئنٹی میں انتی کوئی نیڑے بھی نہیں لگتا ٹی ٹوئنٹی میں مقابلہ ان کا مارچ چیکمن کے ساتھ تھا یوگینڈا کے اپلیش رامجانی کے ساتھ تھا اور زمبابوے کے سکندر رضا کے ساتھ تھا اور انہوں نے سب کو ہرا کے ٹی ٹوئنٹی آوارڈ لے ہو لے ہمارے سے یہ تماشا یہ پولٹیکل تماشا یہ سیلیکٹر وہ ڈریکٹر یہ کوچ وہ کپتان اسٹیلیا کے نیوزی لینڈ کے سی ٹی مار یہ ہے ٹی مار یہ ہے پی ایس ایل اور یہ سب بند کرو ہمیں جیت چاہیے ہمیں اپنی کرکٹ کو پوزیٹیو نوٹ پر دیکھنا ہے اور سب کچھ نہیں ہوتا ہم سے بس بہت ہو گیا کب تک چلے اور کب تک چلا ہو گیا اگر دیکھیں تو پہلی وہ ڈیزرونگ پلیئر ہیں اور مطلب اگر کسی پلیئر کے بارے میں آپ تھری سکسٹی سنیں تو آپ خود کیا کہیں گے کہ اگر اس کو کوئی آوارڈ مل بھی گیا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی بات ہے وہ پہلی تھری سکسٹی ہیں پتہ نہیں چلتا کہاں کی شاٹ مار دیں کسی بھی ٹائم کسی بھی جگہ پہ شاٹ مار کے جو ہے وہ میچ جت والد ہیں بہت زبردست پلیئر ہیں مبارک بات دینا چاہوں گا ان کو اور اسی طرح کھیلتے ہیں میں چاہتا ہوں اس طرح کے پلیئر پاکستان میں بھی پیدا ہوں تاکہ پاکستانی پلیئروں کو بھی تھری سکسٹی کا آ جا سکے جہین دوستو پاکستان بریکنگ نیز چیل میں آپ سبی کا حردک سواگت کیونکہ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ باب رازم اور ریزوان کا پرفارمنس ٹی ٹوینٹی میں بہت اچھا تھا پر پھر بھی سوریہ کمار یادو کو کنسیڈر کر کر دو ہزار تیس کے ٹی ٹوینٹی یر کا اوارڈ ان کو دیا گیا پر کچھ میڈیا یہ بھی کہہ رہی ہے کہ چھوٹے ٹیموں کے خلاف رن بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور اس کو آئی سی سی کنسیڈر نہیں کرتا جہاں پر پاکستان کے میچز افگانستان نیپال زیمباوے جیسے ٹیموں کے ساتھ ہوتے ہیں اور یہی پلیئر ان کو بڑے بڑے رنس مار تھے پر جیسے ہی بڑی میچ اور یا بڑا ٹورنمنٹ آتا ہے بڑی ٹیموں کے خلاف تو یہی بڑے پلیئرز فوس ہو جاتے ہیں جہاں پر سوریہ کمار یادو نے ساؤت آفریقہ میں جا کر پچاس بال میں سنچوری لگائی اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں پلیئروں کے بیچ میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے اور اس لیے آئی سی سی نے دو ہزار تیس کے ٹی ٹوینٹی کرکیٹر دہ یار کے لیے سوریہ کمار یادو کو چنا جہاں پر آئی سی سی نے ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں بھی سوریہ کمار یادو کو ٹاپ پوجیشن دی ہے کیونکہ پچھلے تین سیریز میں سوریہ کمار یادو نے بہت سارے رن بنائے اور یہی کارن ہے کہ وہ ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں نمبر ون پوجیشن پر ہے اگر سوریہ کمار یادو آنے والے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی ایسا پرفارم کرتے ہیں تو اگلے سال بھی یہ اوارڈ ان کو ہی دیا جائے گا ایسے ہی وڈیو کو انتیم تک دیکھتے رہیے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہماری چینل کو اور بیل ایک اندبانہ بلکل بھی نہ بھولے اور آپ کی جو بھی رائے ہو سکم انڈ باکس میں ضرور دے دھنیوارد دیکھیں آئی سی سی کے اوارڈ تو سوریہ کمار یادو نے آئی سی سی ٹوینٹی کرکٹر آف دہ ائیر کا اوارڈ سیکنڈ کنزیکٹیو ٹائمز جیت لیا ہے لاسٹ یئر بھی سوریہ جیتے تھے اس بار بھی وہ جیت گئے نمبر ون بیٹر ہیں ٹی ٹوینٹی میں ساؤت افریقہ کے اندر ساؤت افریقہ میں پچاس بولو پر ٹی ٹوینٹی میں سنچنی ماری ہے پیک پہ جا رہے ہیں بھائی ٹوینٹی میں انتی کوئی نیڑے بھی نہیں لگتا ٹی ٹوینٹی میں مقابلہ ان کا مارچ چیپمن کے ساتھ تھا یوگینڈا کے اپلیشن آمجانی کے ساتھ تھا اور زمبابوے کے سکندر ازا کے ساتھ تھا اور انہوں نے سب کو ہرا کے ٹی ٹوینٹی آوارڈ لے ہو آپ لوگوں کے یہ ڈرامی کر رہے ہو یار میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کے پاس سب کچھ ہوگا ہم فینس کے پاس یہی لے دے کے کرکٹ ہے یار ہمارے ساتھ تماشے نہ لگاؤ یار ہمارے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرو یار we want to win of a team یار ہماری ٹیم جیتے ہمارا بورڈ اچھو ہم positive news آئے positive news کی وجہ سے headlines میں آئے یار ہم یہ چاہتے ہیں یار اور کچھ نہیں چاہتے یار ہمارے ساتھ یہ تماشہ یہ political تماشہ یہ selector وہ director یہ کوچ وہ کپتان اسٹیلیا گے نیوزی لینڈ گے سی ٹیم آ رہی ہے ٹیم آ رہی ہے پی ایس ایل اور یہ اور یہ سب بند کرو یار ہمیں جیت چاہیے ہمیں اپنی کرکٹ کو positive note پہ دیکھنا ہے یار اور سب کچھ نہیں ہوتا ہم سے یار بس بہت ہو گیا یار کب تک چلے بھر کب تک چلا ہو گیا یار افسوس ہوتا ہے حد ہوتی ہے تماشوں کی بھی یار پاکستان میں آپ کو بتا ہے بہت trend چلتا ہے ریزوان سے comparison کیا جاتا ہے محمد ریزوان کی اسٹم ٹی ٹوئنٹی رینکنگ نمبر تھرڈ ہے نمبر تین پہ ریزوان ہے بابر کو ایک درجہ ترقی ملی ہے چوتھے پہ بابر آگے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں تیسرے پہ ریزوان ہے نمبر ون پہ سوریا کمات جادہ ہوئے ہیں رینکنگ بلایت دیکھو تو دو سلوٹ کا فرق ہے ایک پہ سوریا دو پہ پہ مارکر ہم آتے ہیں سوری فلڈ سالٹ آتے ہیں نمبر دو پہ فلڈ سالٹ آتے ہیں تین پہ ریزوان آتے ہیں لیکن اگر آپ on ground اگر آپ میچ دیکھو تو دونوں میں کتنا فرق ہے زمین اور اسمان جیسا فرق ہے بلکل زمین اور اسمان جیسا ہے ریزوان مطلب اوپننگ کرتے ہیں ریزوان سوریا نمبر چار پانچ پہ آتے ہیں ریزوان کو پاور پلے کھلنے کا ایج ہوتا ہے اس کے باوجود بھی ان کی پر فرمکسز آپ کے سامنے نیوزلینڈ پورا آپ دیکھ لو ٹی ٹونٹی کیننگ بھی کوئی ایسی کھیلی نہیں با اپنا ہی کھیلتے رہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا نہ سکور بورڈ نظر آتا ہے نہ اس طرح سے ٹی ٹونٹی میں امپیکس دیتے ہیں نہ میٹ جتواتے ہیں بس ان کے رن آپ کو نظر آئیں گے پچیس تیس پینتیس چالیس چالیس بولوں پہ تیس بولوں پہ اور وہی بات ہے کہ وہ رینکنگ میں آپ کو ٹاپ تھری میں نظر آ رہے ہیں لیکن اگر آپ پہلے دو بلے بازوں کو دیکھو کہ جو رینکنگ میں نمبر ایک پہ سوریا کمار یادف نمبر ٹو پہ فلسول یہ دو ایسے بلے باز ہیں جو اپنے اپنے دن میں اپنی اپنی ٹیموں کو نہ صرف جتواتے ہیں بلکہ دوسری ٹیموں کے کیریئر بھی ڈسٹروائی کرتے ہیں تو یہ اگر آپ دیکھو تو یہ چیز ہے ہم ہوقفول ہیں کہ بابا اور رزوان اگر تھرڈ اور فورٹ پہ ہیں تو یہ بھی ایسے پیر بنے ایسے نہیں کہ ہلکی ٹیم آریا ہلکے بولنا تو رن منا دیں مشکل ٹیم آریا تو کچھ بھی نہ کریں کیوں جی بالکل ایسے ہی ہے لیکن سوریا کمار یادف ینگ بلڑ ہے نیو ٹیلنٹ ہے ان کا بہترین پرفارمنس کرا آئی پیل میں بھی بہترین پرفارمنس کے بعد اس کو لیا گیا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام بھئی کیسے ہیں آپ الحمدللہ میں ٹھیک آپ سنا ہے الحمدللہ بھئی ریسنٹی سوریا کمار یادف جو ان سے آئی ایسے سی ٹی 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 پلیئر او دیئر ڈیکلیئر ہو چکے ہیں تو کیا کہنا چاہیں گے سوریا کمار یادف کی پرفارمنس کے ور ان کا جو ریسنٹ کو آورڈ مل ہے حیرت نہیں ہے مجھے مطلب اگر دیکھیں تو پہلی وہ ڈیزرونگ پلیئر ہیں مطلب اگر کسی پلیئر کے بارے میں آپ ٹھری سکسٹی سنیں تو آپ خود کیا کہیں گے کہ اگر اس کو کوئی آوارڈ مل بھی گیا تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی بات ہے وہ پہلی ٹھری سکسٹی ہیں مطلب پتہ نہیں چلتا کہ ہاں کی شوٹ مار دیں کسی بھی ٹائم کسی بھی جگہ پہ شوٹ مار کے جو ہے وہ میچ جتوا دیت ہیں بہت زبردست پلیئر ہیں مبارک بات دینا چاہوں گا ان کو اور مطلب اسی طرح کھیلتے ہیں میں چاہتا ہوں اس طرح کے پلیئر پاکستان میں بھی پیدا ہوں تاکہ پاکستانی پلیئروں کو بھی ٹھری سکسٹی کا آ جا سکے دیکھیں بلکل ڈیزارف کرتا ہے آئی سیس نے کوئی سو سمجھ کے اس کو دیا اور جو آپ کی پرفارمنس دیکھ سکتے ہیں جس طرح بیٹن پرفارمنس نے دی ہے تو بنتا ہی تھا بلکل یارہ اتنی زیادہ اچھی پرفارمنس کی ہے اس بندے نے اتنے زیادہ مطلب کے کیپٹینسی بھی اتنی زیادہ اچھی انہوں نے ایک میچ میں کیپٹینسی بھی مطلب ایک سیریز میں دی گئی تھی تو اب بہت ہی زیادہ اچھی کیپٹینسی کی ہے بہت ہی اچھی ٹرکٹ جس طرح انہیں کھیلی ہے بیٹنگ کی ہے اپنی ٹیم کو جس طرح منج کی ہے تو زیادہ سی بات ہے اتنا تو بنتا ہے مطلب آوارڈ لینا تو دینا تو انہیں بنتا ہے بالکل یادہ پاکستان کا کوئی بھی پلیئر نومینٹ تک نہیں لیکن رزوان کے پرفارمنس اس سال کافی بہتر تھی باقی پاکستانی پلیئرز کے مطابق تو آپ کو لگتا ہے وہ نومینیشن میں ان کا جمع جگہ بنتی تھی دیکھیں پاکستان کو جو آپ خود بھی کہتے ہیں ریکارڈ جو پاکستانیوں کو رہا ہے ہم زیادہ چھوڑی ٹیمو خلاف جو ٹی ٹوینٹی میچز کھیلتے ہیں بڑی ٹیمو خلاف آپ کے سامنے یہ پرفارمنس پاکستان جو بھی کیا ہے ریزوان اسٹری میں ایک میچ میں یا دو میچز میں کھیلیں باگی تین میچز من کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں تو سوریہ کمار یادہو کی بارے بات کریں تو انڈیا جو ہے موسٹلی بڑی ٹیمو خلاف کھیلتا ہے